سبح رو بات مجھتے ہو سارتہ کورپنٹ جا پوائنٹ ٹوٹوپ جنرل آپ سبی کا ہر دیکھ سواگت کرتا ہے ستانوے کا اس اکتالیس تیرہ پچاسی یہ میرا وارڈسپ نمبر ہے آپ اس پر سپرڈیٹ ٹی جیٹی پی جیٹی ایلٹی یوپی کانسٹیبل ایس ڈی آئی آدھے کے ہینڈ منٹ نوٹس پرابت کر کے اپنی سفلتہ کو سنشید بنا سکتے ہیں یہاں آپ اس چینل پر نئے ہو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور بیل آئیکن دبا کر رکھیں تاکہ جب بھی ہم ویڈیو ڈالیں آپ کو نوٹیفیکیشن بلیں اور آپ اسے سیئر کر سکیں سب سے اہم چیز اپنے آتمبل کو کبھی کمجور نہ ہونے دیں کیونکہ آپ کا آتمبل ہی بیپتی کے سمیہ میں آپ کو اچھی تمار دکھانے میں سکشم ہوتا ہے آپ کا آتمبل یدی مجبوط ہے تو آپ وکٹ سے وکٹ پرستیتیوں کا بھرپور طریقے سے سامنا کر سکتے ہیں لیکن یدی آپ کا آتمبل کمجور ہے تو آپ جو ہے ان پرستیتیوں کا سامنا کر پانے میں سکشم نہیں ہو پائیں اس لئے اپنے آتمبل کو ہمیشہ ہی مجبوط بنا رہی ہے سب سے اہم چیز کہ اس میں جو آپ کی کارپدتی ہے وہ کارپدتی آپ کے لئے پوزٹیو ہونے چاہیے چلیے خبروں کو شروع بات کر لیتے ہیں سب سے پہلی بات ایڈرڈ جونئر ہائی سکول سکھک بڑھتی کے لئے ایڈرڈ جونئر کی پھکریہ آرم ہو چکی ہے اور پھر سے میریٹ آج بسے وائز بنانے کی کاریوزنا جو ہے تیار کی جا رہی ہے کیونکہ ابھی تک کیونکہ کبھلے کے کامن میریٹ بنائی گئی تھی اسٹرٹ لیول کی میریٹ بنائی گئی تھی اب اسے جو ہے مطلب ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے مطلب بگیان کا لگ گھنٹ کا لگ سامجی بگیان کا لگ ہندی کا لگ سلسکرٹ کا لگ ایسے آپ کو جو ہے جلہ ونٹس سوچی وہ دیکھنے کے لئے ملنے والی ٹھیک ہے نا اور میں نے ہمیشہ سے یہ آپ کو کہا تھا کہ ایڈرڈ جونئر ہائی سکول ویڈیالیوں میں ایک پینسل سو کی نئی ویکنسی دیکھنے کے لئے ملے گی جس کی پسٹی کلکے سمچار پتروں میں بھی آپ کو دیکھنے کے لئے ملے گی دوسری مہتر پونر پیٹ کی مطلب ایڈرڈ جونئر ہائی سکول سکھیں برتی کب تک فائنل ہوگی تو ایسی آئی ٹی اور پین پی کے ادھکاریوں سے وارتہ کرنے کے اپرانت اور ماننی ہے بیسی سکھا راجی منتری سندیب سنجی کو گیاپن دینے کے اپرانت یہ بات اگدم اسپسٹ ہو چکی ہے کہ آپ کی یہ جو پرکریہ ہے وہ اپریل کے پردم سبتہ میں کمپلیٹ کی جائے گی ٹھیک ہے نا اپریل کے پردم سبتہ میں جو یہ سبتہ چلا رہا ہے کرنٹ میں تھا نا اسی میں آپ کی یہ پرکریہ کمپلیٹ کی جائے گی جیسے ہی یہ پرکریہ کمپلیٹ ہوتی ہے اس کے چار دن کے بھیتر ہی آپ کو جوائلنگ لیٹر بھی پردان کر دیا جائے گا ساتھی ساتھ ٹیٹ کا ریجلٹ کل تک آپ کا جاری ہو سکتا ہے اور کامن انگ کو لے کر کے ابھی جو استطیاں پرستطیاں بن رہی ہیں وہ کامن انگ کے جدو جہد کو لے کر کے بن رہی ہیں پی این پی جو مطلب تین پرسنوں پر کامن انگ دینے کی بات کر رہا ہے جبکہ ایکسپرٹ نے اور بدیارتیوں کی جو اپتیاں ہیں وہ لگ بھاک سات پرسنوں پر ہیں سات پرسنے بلکل بھی گلت مانے گئے ہیں ایکسپرٹ ٹیم نے بھی اس کے یا تو بکلپ چینز کرنے کے لئے کہا ہے یا تو کامن انگ سوی دونے لوگوں کو دینے کے لئے کہا ہے بکلپ آدھی بدلنے پر بیباد کی استطیاں اس پر نہ ہو سکتی ہیں کیونکہ ٹیٹ کے ریجلٹ کے بعد ہی سپر ٹیٹ کا بھی گیاپن آنا ہے تو جائل سی بات ہے جو بھی دیارتیس میں اسپل ہوں گے وہ پناہ کوٹ جائیں گے جو کوٹ جائیں گے تو پھر معاملہ لٹکے گا اس سے بہتر ہے کہ اس پہ کامن انگ ہی دے دیا جائے تو جاتا بہتر ہے کیونکہ آیوک کی گلتیاں آپ بھیرتیوں کو کسی طریقے سے جو ان پر تھوپنا نہیں چاہیے اگلی ماتپونڈ اپ ڈیٹ ہے آپ کے ایلٹی گریٹ سکچک بڑھتی کو لے کریے ایلٹی گریٹ سکچک بڑھتی کے لیے سمکک سے سمبندی جو مددے ہیں اس کی ہائیوکوڈ میں بھی دو تاریخ کو کل کی ڈیٹ میں سنوائی لگی ہوئی کل تو سنیبار ہوئے مطلب تھوڑا سا مشکل دکھ رہا ہے یہ بات لیکن منڈے تک اس کی سنوائی ہو سکتی ہے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بشبیدیال ہے اندار آیوک جو اپنا آگیا پتر جاری کیا تھا لوگ سنوائیوک کے لیے وہ لوگ سنوائیوک کو کل کی ڈیٹ میں پراپت نہیں ہو پایا ہے اور آج امید کی جا رہی ہے چونکہ آپ جانتے ہیں دو دنوں کا تین دنی ہرطال چلی گی بوست آفیس اور بینکوں میں جس کی وجہ سے تھوڑی چی دکھتے سامنے آئیں لیکن اب جیسے ہی آگیا پتر لینے پراپت ہوگا آپ کے ڈیٹی گریٹ اور جیسی پروکتہ کے بگیاپن تلے کر کے کاروائی شروع ہو جائے گی اگلی اپڈیٹ ہے آپ کے ڈیٹی پی جیٹی کے بگیاپن تلے کر گئے ادھیاتان آتھ کی پرکریا سماپت کی جا چکی ہے اور منتری مہدیہ کو جو گیاپن دیا گیا تھا اس کے مہدیم سے اپیل کی گئے تھی کہ ڈیٹی پی جیٹی کے بگیاپن کو سگرہ سیگر جاری کیا جائے اور اس میں تدت سچکوں کے پدوں کو بھی ایڈ کیا جائے جیسا کی آپ سمچال پتروں کے مادن سے لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ ایک طریقے کا ماحول وہ بدیارتیوں کے ہیت میں بننے لگا ہے اور ساسن پرساسن نے ساسن تو اسی کے اندر میں آتا ہے ساسن نے سبھی بیباغوں کو دیسہ نردیس بھی جاری کرتی ہے اور دیسہ نردیس یہی ہے سبھے بیباغوں پہ لیے سو دن کی کاری اوزنہ میں جو بھی خالی پد ہیں رکت پد ہیں ان کا بیورہ تیار کر کر بگیا پد کیا جائے اور سب سے پہلی جو بیکنسی آپ کو دیکھنے کے لئے ملے گی وہ TGT PGT کی ہی بیکنسی ہو اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ TGT PGT میں جس طرح کا کار اور جس طرح کی کار پرانالی اپنا ہی جا رہی ہے جائر سے بات ہے اس میں بدیارتیوں کا اہیت ہی ہونا ہے کسی بھی طرح سے بدیارتیوں کا آہیت نہ ہو اس کے لئے ہم لوگوں کا بھرپور پرات نے ہے جو بگی پن آئے وہ پورا نیمالی پہ ہی ہو اور اس میں کمپیوٹر سائنس ہندی میں سنسکرط کے انیوارتہ ساتھ ہی ساتھ TWS کے بدیارتیوں کو ایج ریل ایکسیسر اس کے ساتھ جو مطلب کلہ کے بدیارتیوں کو جو کارپر لالی یہاں اپنائی جاری ہے وہی لوگ سوا آئیوک میں بھی ہو لیکن لوگ سوا آئیوک کی جو سکھت سوا نیمالی ہے جو مہدوی سوا چین بورڈ کی نیمالی ہے اس میں جمین آسمان کا فرق ہے چونکہ یہ ایک مدہ ایسا ہے دے گا کہ اس سنسودھن کو بیک ورڈ بھرتی سے لاغو کرنا ہے یا فار ورڈ بھرتی سے لاغو کرنا ہے مطلب پچھلی بھرتی سے لاغو کر رہا ہے کہ اگلی بھرتی سے لاغو بن جہاں تک امید بن رہا ہے کہ یہ نیمالی وہ اگلی بھرتی سے ہی لاغو کی جائے گی ارثات جو بیدیارتی نیوکتی آدھ کے پرکیہ میں ہیں ان بیدیارتی وں کیا گیا ہے آپ لوگوں کی نیوکتی آدھ کی پرکیہ کو لے کر کے ہم لوگوں نے پربود جنوں کے مادیم سے کئی ہستانچھریت پتر مکھمندری کاریالے کو پرشید کرائے ہیں جس کے مادیم سے ان سبیل مدو پر بیچار ہو اور آپ کی اتنی لمبت پرکیہ جو کہ آپ اتنے دن سے پریسان ہیں آپ کی اس پرکیہ کا سمجھے کا سمجھے اس کے بعد ہم بات کریں گے آپ کے کی بی ایس کے لیے کی بی ایس نے پی ایس سے بیرڈ کے بدیارتیوں کو باہت کر دیا تھا ان کا سنسودان آگی ہو چکا ہے اور یہ پرکیہ آپ کو پی بیارٹی میں بھی دیکھنے کے لئے ملے والی ساتھی ساتھ میں نے آپ سے کہا تھا کہ سرکار بیرڈ بیرزگاروں کا پکش لے رہی ہے بھارت کے سکھا منترالے نے اپنی یادشکہ سپریم کورٹ میں بھی داخل کی ہے اور مجبوطی سے اس پکش کا بچاؤ کیا جائے تھا کی برتی پریچہ کا بیجی پن آپ کو دس اپریل تک دیکھنے کے لئے ملنے والا ہے اس میں 26 000 سے ادھیک پت ہوں گے اور یہ پریچھا آپ کی جلائی میں پستا ہو سکتی گیا اگلی جو مہاترکون اپڈیٹ ہے وہ آپ کے خند سکھ آدھیکاری کو لے کر کے خند پہو کی سکتی میں ہے جو کہ ایج ریل ایک سکتی بنای جا رہی ہے جس میں تیرہ سدسیوں کی ہونے کی بات سامنے آ رہی ہے انہوں کے سمک جو پستاؤ رکھے گئے ہیں جس طرح سے ریجل ویسن کی ان اکٹی دیو میں چاہے او بی سی ہو چاہے رات چھڑے ہوریزنٹل ہے ورچوال ہے ورڈیکل ہے کیا ہے مطلب ہمیں اس بات کا سپسٹی کرن چاہیے اور جس طریقے سے جو مطلب بیدیارتیوں کو ایج ریل ایکسیشن ملتا ہے پانچ ورس کی چھوٹ ملتی ہے فیس میں چھوٹ ملتی ہے میریٹ میں چھوٹ ملتی ہے اسی طریقے سے ایڈیوی ایس کے بیدیارتیوں کو بھی ایج میں بھی چھوٹ ملے سلک میں بھی چھوٹ ملے اور میریٹ میں بھی چھوٹ ملے کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ ایڈیوی ایس کی میریٹ جنڈل سے بھی زیادہ ہوتی ہے تو آرکھن کا مطلب بھی آپ لوگوں نے پوری طریقے سے بدل دیا ہے تو ان سمسیہوں کا سمدان ہو تا کی آگامی آنے والی بڑھتیوں میں بہت سارے ہمارے بھائی بہنوں کو اس میں ریلیکس ملے تا کہ اس بات کا سمسٹی کررہ ہو سکے اور ایک پرمک مددہ ہے سمائیو جنڈ کا بہت جنڈ ہی کمپلیٹ کیا جائے گا تی جی تی 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 ملے گا یہ بات تو تی ہو چکی ہے کیونکہ مکہ منتری مہودے کا ساس نادیس مادمی سچھا سی ان بورٹ وہ آ چکا ہے ٹھیک ہے کے بگیاپن کے لیے بھی آپ کسی بھی طریقے سے جدو جہد کرنی کے آوشکتہ نہیں ہے تقریبا ساٹھ ہزار سے ادھگ پدو پر چونکہ دو پارٹ میں آپ کی سپر ٹیٹ آنی ہے ایک سپر ٹیٹ کا بگیاپن ابھی آئے گا ایک سپر ٹیٹ کا بگیاپن آپ مطلب آئے گا دو ہزار چوبیس الیکشن کے پہلے ٹھیک ہے نا تو دو پارٹ میں آئے گا جائز بات پدو کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا لیکن اوسر آپ کے لئے بھرپور ہوں گے چالیس جار سے ادھگ پدو ہو سکتے ہیں پچاس جار سے بھی ادھگ پدو ہو سکتے ہیں اور سی آٹی سے جو سوچنا پر ہو رہی ہے کہ مینمم 60,000 پدو پر جو مطلب بھی بھی جاری کیا جائے گا جس میں 68,500 کے 22,500 پدو کو سمجھلیت کرتے ہوئے اور 51,000 پدو کو سمجھلیت کرتے ہوئے آپ بھی جاری کیا جائے گا اب بات کر لیتے ہاں آپ 68,000 کی چینی سوچی کے بارے میں 68,000 کی چینی سوچی تھی اب اس کو پوری طریقے سے خارج کیا جائے گا اور ان پدو کو نئے بگیا پل میں سامل کیا جائے گا ٹھیک ہے نا تو آپ لوگوں کو پرسان ہونی کی عوشتہ بلکل بھی نہیں ہے آپ لوگ پوسٹیو طریقے سے اپنے تیاریوں میں لگے رہیے جھٹے رہیے جھلوی آپ سبھی کا دن سکھ